نمشکار دوستوں میں انکو روپاتھیا ہے سواغت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شیئر مارکیٹ اینالیسس میں دوستوں آج جو بزار میں ہوا ہے اس طریقے کے دن جب گجرتے ہیں مارکیٹ میں تو عام ویکتی انویسٹر پوری طریقے سے ہل جاتا ہے کیونکہ اس کی پورٹ فوریو میں خون دکھتا ہے لال نشان دکھتا ہے بڑا ہیویلی جس طرف نجر ڈالی جائے اس طرف ہی لال نشان دیکھنے کو ملتا ہے اور پھر ایک ڈیسیزن آتا ہے وہ ڈیسیزن آتا ہے شیئرز کو بیچنے کا یہ کس حد تک صحیح ہے یہ پورا صحیح ہے بھائی صاحب کیونکہ آپ جو سٹوک بیچ کر بھاگ رہے ہو وہ صبح بیچنے کے بعد سام کو آپ نوٹس کرو گے اتنا پروفٹ ہو گیا میرا بڑا صحیح رہا مطلب میں نے پیسہ بچا لیا اپنا اگر بنا رہتا تو نقصان ہو جاتا آپ نے بہت اچھا ڈیسیزن لیا ایسا فیل ہوگا آپ کو اگلا دن جب مارکٹ کھلے گا تو ہو سکتا ہے آپ رگریٹ کر رہے ہو یا پھر ہو سکتا ہے خوش ہو لیکن اس بیچ میں ایک چیز جو آپ کو پتا ہونی چاہیے وہ یہ جو پیسہ آپ نے فری کیا ہے وہ اپنے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں ہی رکھا ہوا ہے یا اپنے بینک اکاؤنٹ تک پہنچا دیا جتنے بھی انویسٹرز دھیان سے سنیے گا سمجھئے گا otherwise confusion بنا رہے گا آپ کے اور ہمارے بیچ میں یوٹیوب کی ویڈیوز میں ون سائیڈڈ کنوریشن ہوتی ہے دوستو اور یوٹیوب پہ زیادہ تر لوگ ویسے ہیں جو مارکٹ جدر جاتا ہے ادھری کی بات کرتے ہیں کیونکہ مجھے اچھے سے پتا ہے جب مارکٹ اوپر جا رہا تھا تو کسی سے مندی کی بات کرو تو الٹا مارنے کو دوڑتا تھا بھائی تو پاگل ہو گیا ہے بزار تو کبھی گرے گا ہی نہیں بزار تو گری نہیں سکتا ایسا لگتا تھا کہ مارکٹ صرف ایک کی چال جانتا ہے وہ ہے اوپر کی چال تیجی کی چال لیکن بزار کا دوسرا پہلو یہی ہے بھائی صاحب یہ گرابٹ اور یہ درد اور یہ دکھ سب کو پتا ہے مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ گرابٹ کے بعد تیجی آ جانی ہے لیکن اس درد کو جھیلنے کے لیے کوئی ہے کیا بہت کم لوگ رہ گئے ہیں انویسٹرز بیچتے ہیں بڑے انویسٹرز بیچتے ہیں اور یہ چلتا رہتا ہے مارکٹ میں کیونکہ بزار ایسے ہی نہیں گرتا بزار کو گرانے کے لیے خبر پلس سیلنگ چاہیے ہوتی ہے تو بکوالی آئے گی تب ہی گرے گا بزار تو کوئی تو بیچ رہا ہے بڑے لیول پہ بیچ رہا ہے تو بیچنے کے بعد وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ سب سے ایمپورٹنٹ سوال ہے اب میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ اس ویڈیو کا سب سے اہم پارٹ ہے سنیے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے سوڈا بیچ لیا بہت اچھا کرا بھائی ساب بزار گر رہا ہے آپ سوڈا بیچ رہے کچھ گلت نہیں ہے اس میں آپ نے سوچا کہ بھائی اور گرے گا بعد میں لگا لیں گے ابھی بیچ دو سوڈا بیچنے کے بعد ایک دن تو آپ نے اپنا پیسہ ڈی میٹ میں رکھا کل تھوڑا سا اچھال تیجی آئی آپ نے کہا یہ شیئر بڑا سہی ہے ایسے خرید لو اور خریدہ دو پرسنٹ پروفٹ ہوا خوش ہوئے اگرے دن پر دھڑا یہ گلتی نہیں کرنی ہے بھائی مطلب کی سوڈا بیچ دیا یعنی کی بیچ دیا پیسہ بینک اکاؤنٹ میں پہنچا دو ہوگا ڈی میٹ میں رہے گا تو ٹرےپ ہو جاؤگے میں بتا رہا ہوں بڑا برا ٹرےپ ہو جاؤگے کیونکہ بوٹم پہ نہیں خرید پاؤگے مہنگائی پہ خرید ہوگے آج کوئی چیز اگر ساسسو روپے پہ بیچ رہے ہو تو کل وہی چیز ساسسو بیس روپے پہ خرید ہوگے آپ تین پرسنٹ لاؤس لے کے نکل ہوگے میں آپ کو بتا رہا ہوں نیٹ لیول پہ بول رہا ہوں یہ پتہ ہے کیوں کیونکہ جب آپ بیچ ہوگے تو آپ کو دکھ رہا ہے گر رہا ہے مارکٹ آپ خوش ہوگے کہ ٹھیک رہا میں نے بیچ دیا اور جب تک گرے گا وہ تب تک خوش رہوگے جب تیجی میں واپس باؤنس بیک مار رہا ہوگا اچھال مار رہا ہوگا تو آپ کو لگے گا یار میں نے تو میرے تو ہاتھ سے نکر گیا یہ تو بھاگتا ہی جا رہا ہے خرید لیتا ہوں ورنہ بھس جاؤں گا تو جب وہ بھاگ رہا ہوگا تب آپ انٹری کروگے ایک آت پل کے لیے آپ کو لگے گا صحیح سودا رہا لیکن جب وہ بزار ٹوٹے گا تو آپ پھر نقصان میں تو گرتے سمیہ بیچے آپ نے اور بڑھتے سمیہ خریدہ تو دونوں طرف آپ گلت کر گئے تو آپ سے میں اس ویڈیو کے مادرم سے یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو صودا دوبارہ نہیں لینا ہے پیسہ چاہیے مارکٹ خراب لگ رہا ہے تو بیچنا اگر مارکٹ خراب نہیں لگ رہا ہے یا صودا بیچنے کے بعد دوبارہ لوگے تو مت بیچنا سمپل ہے لوجک سمجھ گئے امید کرتا ہوں سمجھ کے ہو گئے اب ایک اور بڑا کارن دیتا ہوں اس کے پیچھے دوستوں ایسا تو کچھ ہے نہیں کہ بھئی آج آٹو سیکٹر گرا ہے بینکنگ تیجی میں ہے آئی ٹی تیجی میں ہے فارما ڈاؤن ہے ایسا تو نہیں ہے چوت طرفہ سیلنگ ہے تو چوت طرفہ گراوٹ میں نہ کمپنی خراب ہوتی ہے نہ سیکٹر خراب ہوتا ہے نہ کچھ پھر تو یہ پورا بزار خراب ہے اور جب پورا بزار خراب ہے تو فالتو میں اپنے سٹوک میں کمی مت نکالو سمجھے ہو کہنے والی بات یہ کہ آپ کے پاس جو شیئر ہے یہ مت سوچو میرا شیئر گر گیا یہ سوچو پورا بزار گرا ہے اس لئے آپ کا شیئر گرا ہے اچھا ایسے مارکٹس میں ایک ایڈیشنل نیگیٹیف پوائنٹ آتا ہے ساتھ میں چل کر وہ ہوتا ہے ٹیکنیکل ٹرمز پہ ابھی تک تو آپ کا شیئر بزار کی وجہ سے گرا اب اس بیچ میں کچھ سٹوکس بریکڈاؤن دیں گے ٹیکنیکل ٹرمز پہ پھر اس پہ کیا ہوگا بڑے بڑے انیلیسٹ کہیں گے بھئیہ سیل کرو اس لیول پہ اس لیول کے نیچے نکل رہا ہے یہ نیگٹیو ہو رہا ہے اس لیول پہ بیچو یہ ٹارگٹ یہ سٹوپ لوس تو وہ سیلنگ کروا دیں گے تھوڑی بہت اس بیچ میں ہو سکتا ہے 19-20% آپ کا شیئر تھوڑا زیادہ چلا جہا ہے 19-20% یا نہیں تھوڑا بہت اوپن نیچے 2-4% اوپن نیچے آپ کا شیئر ایڈیشنل ٹوٹ جائے لیکن اتنا پتہ ہونا چاہیے مارکیٹ کے crash میں سب گرتا ہے کوئی بریک ڈاؤن کوئی بریک آؤٹ نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات آپ شیئر بیچ رہے ہو تو پھر بیٹھو تھوڑے سمیں گرنے دو view بناو اگر میں 24,600 پہ بیچ رہا ہوں تو میرے کو کتنا نیچے دکھ رہا ہے 24,000 دکھ رہا ہے تو 24,000 پہ ہی entry کروں گا ایسا نہ ہو 24,600 سے تو 24,000 دکھ رہا ہے اور کل جب 24,650 ہوئا تو 25,000 ہو جائے گا ایسا کرو کہ پیسے کی لنکا لگوا دو کہ اپنے پھر آپ انویسٹر سے کب ٹریڈر بن جاؤ گے اور کب ٹریڈر سے اپنے پیسے کو capital ختم کر دو تو پتا نہیں چلے گا تو یہ ساری چیزیں ضرور دھیان میں رکھے گا بھائی سب ایسے مارکٹ میں یہ سارے disciplines ہوتے ہیں جو آپ کے بہت کام آتے ہیں کوشش کر رہا ہوں آپ سب بھی کے ساتھ یہی ساری چیزیں شیئر کرنے کے لیے باقی سٹوک لیول پہ میں ایک سے لے کر زید تک کوئی بھی سٹوک پکڑ لوں صرف ایک ہی چیز بولوں گا کریش کیوں نہ بولوں مارکٹ ٹوٹا ہے سٹوک ٹوٹا ہے that's it ٹھیک ہے نتیجے آ رہے ہیں کچھ کمپنیوں کے جو ابھی تک ڈسکس نہیں کریں کریں گے دوستوں تو یہ میری طلب سے اپ ڈیٹ تھی thank you so much for watching this video have a great day guys